اسلام علیکم شام کی چائے کے ساتھ حاضر ہوں مولانا جلال الدین رومی کی حقائعات کے ساتھ آج کی حقائط کا عنوان ہے سہا سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار برزو کے بعد موزہ پہننے کا قصد کرمایا لیکن دیکھا کہ اجانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک اقام پڑا کر لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماجہ دیکھ کر حیران ہوئے تھوڑے ہی وقتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اقام نے موزہ کا موزہ زمین کی طرف کیا رس سے ایک صحہ سام گرا اس عمر کے بعد اقام نے موزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں پیش کر کے عرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسی ضرورت سے استاخی کی تھی اس کے اندر سام گھسا ہوا تھا مجھے حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاظت پر معمور فرمایا ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بیعت بھی کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا ہم نے جس حادثہ کو باعث سے صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا عقاب نے عرش کیا کہ میں نے ہوا میں اٹھتے ہوئے موزہ شریف میں سامپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عقص تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراج منیر ہیں اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ تاریکی کا عقص تاریک ہی ہوتا ہے درس سے خیاء آئی ہوئی مسئیبت کسی بڑی مسئیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے حالات کو سفرد اللہ ہی رکھنا چاہیے